بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح کے ناظرین میں سید محمد عجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں پروریم لے کے ہاں یہ مینہ کیسا ہوگا سیجیٹیرین کے لیے اور سیجیٹیرین یہ آپ کا جو فروری کا مینہ جو شروع ہوئا ہے ٹوئنٹی فروری سے ٹوئنٹی فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ مینہ آپ کا تیسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے پوری بات سنیں گے اس کا فیدہ آپ کو کافی اچھی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو یہاں پہ بہت بہتری نظر آئے گی اور دوسرا آپ کے جو دوسرے گھر میں مارس بھی ہے اس وقت مرکری بھی ہے اور وینس بھی ہے تین سیارے دولت کے بھی بیٹھے تو آپ کو یہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے اور کافی اگریسیف ہوں گے کافی طاقت آپ کے اندر ہوگی تو جب تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے نا تو یہ ایک بڑی فروفل یہاں پہ سوزیشن بنتی ہے کہ پیسہ آپ کو پیسہ آئے گا کیونکہ دولت کے تین لارڈ بیٹھے تو پیسے خوب آپ کو اس سال آئیں گے اور اس مینے میں آپ کیونکہ جو تھا مینہ آپ کا جنوری کا مینہ اس میں آپ کو پیسے آئے کچھ سیونگ ہوئی تو اس سیونگ میں آپ اپنا اہل خانہ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں خصوصاً ماں کی ختمت کرنے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں بڑھانے اپنی والدہ کی خوشیاں بڑھانے میں رہیں گے اور ان کے پڑھائی پہ ان کی نوکری پہ پیسے خرچ کریں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کی یہاں پہ کسی دور جگہ پہ جا کے یہاں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور آپ پیسے وہاں سے بھی کوئی پیسے مل جائیں گے جب اپنا تیسرا گھار جو ہے نا وہ آپ کی ایڈوکیشن کا ہے آپ کی ذہنت کا ہے ورسٹلیٹی کا ہے اور میڈل ایڈوکیشن میڈل ایڈوکیشن سے مراد آتا ہے میٹرک اور میٹرک کے علاوہ ایف ایس ای ایف اے اور بی ای بی ایس ای اور پانچمہ گھار آپ کا ڈیل کرتا ہے پھر آپ کی ہائیڈ ایڈوکیشن ایم فل اور پی آئی ٹی کو اور نائنٹ ہاؤس ڈیل کرتا ہے آپ کی فارن ایڈوکیشن کو تو یہ جو تیسرا گھار ہے وہ مجموعی آپ کی جو ذہنت ہے اور سیکھنے سمجھنے کی صلیح یہ آپ کا گھار ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آئی کیو کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا وقت گزرے گا ایڈوکیشن میں آپ کو بہت بوسٹ ملتا ہے نظر آتا اگر آپ یہاں پہ پیپر آپ کہہتے ہیں کوئی اگر تیاری کر رہے ہیں تو ایکسیلنٹ ٹائم فار یو اور می بھی آپ کہیں دور اپنے گھر سے دور جا کے کوئی داخلہ لے کے وہاں پہ جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اوے فروم یور پلیس آف برٹھ یہاں پہ رسل و رسائل کے جو رسل و رسائل جو کہلے اخبار والے اور کتابوں کا بزنس کرنے والے ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم اگر ان کو بھی پیسے ہو جائے گا ڈومیسٹک ٹائولنگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کبھی ادھر کدھر کبھی ادھر کبھی ادھر سفر وسیلہ زفر والی بات ہوگی یہاں پہ آپ کی میمری بہت کام کرے گی اور کالمنس جو ہوگے نا کالمنگار وہ بہت اچھا لکھیں یاد آشت جو لکھنے والے لوگ وہ بہت ہی اچھا لکھیں گے اور ان کی لکھائی بڑی ہٹ ہوگی اور آپ کے اندر بھی لکھنے کی صلیت بہت بڑے گی آپ کا بھی دل کرے گا جب بھی آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ پین پڑا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیں گے آمد بڑی ہوتی ہے کفتے کفتار آپ کی بہت اچھی ہوگی بولیں گے بہت اچھا یہاں پہ آپ کے ملازمین کے ساتھ آپ کا اگر کوئی روٹھا ہوا ملازم کوئی نراز ہو کے گیا ہوا یا دوڑا ہوا وہ واپس آ جائے گا تو گھر میں جو ملازموں کے پرابرم ہیں وہ دور ہو جائیں گے کندے اور شولڈرز پہ آپ کو تھوڑا دیان دینا ہے وہ ذرا فروزن سردیوں کی ویسے کہیں چھوٹ لگی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا ہم سائیوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بڑا اچھا ہوگا نیبرز کے ساتھ ملنا جلنا وہ آپ کی مدد کریں گے آپ ان کی مدد کریں گے اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ فیضہ اٹھاتے ہیں وہ سنگر اور کمپوزر موسیقار اور گلوکار ان کے لیے یہ بیسٹ آئیمن کو کوئی نیا کنٹریکٹ مل جائے گا کوئی فیضہ پہنچ جائے گا ان کے لیے بھی وہ لوگ جو بول چال اپنے گلے سے اور بول سے بولنے سے پیسہ کماتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیرٹ بہت اچھا ہے آپ کے اندر کرج ہوگی حوصلہ ہوگا وہ لوگ جو آڑتہ کام آڑتی جیسے کہتے ہیں وہ جو منڈیوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی چار چان لگیں گے ان کی بھی بہت ان کی بڑے ایکٹیو ہوں گے وہ باز لگائیں گے وہ نلامی ہوتی نا وہاں پہ سبزیوں کی پھلوں کی گندم کی چاول کی تو یہ ان کے لیے بھی بہت ہی فیضہ ہوگا پھر سٹاک سٹاکس چینج ان کمیشن ان میں بھی فیضہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ کام آئے گی وہ آپ کی زہانت کام آئے گی وہ بہت شارپ ہوگی زہانت اور آپ کوئی نہ کوئی ضرور کوئی اظہار ہے خیال ضرور کریں گے پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کا بزنس کرنے والوں کو بھی یہاں پہ فیضہ ہوگا وہ لوگ جو پیپر کا کام کرتے ہیں کاغذ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ کی کمیونکیشن سکل بہت اچھے ہوگی مارکیٹنگ اگر آپ ہیں تو مارکیٹنگ کمال کی کریں گے اور رائٹر ہیں تو رائٹنگ آپ لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے اور آپ آپ کے کمال کی رائٹنگ ہوگی تو جب آپ کیونکہ تیسرا گھر میں نے آپ کو یہ بڑی آپ کو ہینڈ رائٹنگ پہ بڑا کام ہوگا آپ اگر آپ چھوٹے سیجیٹیرین ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کی گرائمر پہ اور ہینڈ رائٹنگ پہ بہت کام ہوگا بڑا صاف سترا خط بنائیں گے سارا بچپن میں اس کو کہتے ہیں تختیاں لکھنی ہیں اب تو کیلیگرافی آگئی ہے بچے اس کے اوپر نشان بننے تو وہ کام اس پہ پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی ان پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پرنٹنگ پریس سالوں کی تو موجہیں ہیں ان کے تو جو الیکشن کی وجہ سے کہلے ہی ہیں کتابیں کو یہ اس طرح کہا تو ان کا بھی کاروبار خوب پرورش پائے گا اور ان کو پیدا ہوگا تو مجھے تو یہ اچھا یہاں پہ جو سب سے زیادہ جن کی ریٹنگ چڑھے گی نا وہ اینکر حضرات جو اینکر جو شام کو بیٹھے پوری قوم کو بے عقوب بنا رہے ہوتے ہیں لوگ بھی اب عادی ہو گئے انڈکٹیڈ ہو گئے میں ابھی اب تک چار پنٹ پروگرام نہ سن لوں مجھے بھی مزہ نہیں آتا انیلیسز کا سننے پہ آتا کیونکہ اب صافی کم رہے ہیں اور پارٹی بازی زیادہ رہی ہے ایک دو صافی ہیں جو نیوٹرلائز باتیں کرتے ہیں جو برابر کا تضیعہ کرتے ہیں باقی تو سارے ورکر بن گئے ہوئے ہیں ان کے نا چینل کا محلق کہتا ہے اس کے مطابق بھی یہ چلتے ہیں یعنی یہ بڑا ان کا رول ہوگا ان کے قد کارٹ میں اضافہ ان کے ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی بہت اچھی ریٹنگ آئے گی اور میڈیا میڈیا بہت ہی بہت ہی ان ہوگا جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ بہت ان ہوں گے اور ان کو بہت یہاں پہ ایکسٹرا کام بھی کریں گے اور اوور ٹائم بھی لگائیں گے اور بہت پیسے بھی کمانے میں کامیاب ہوں گے اچھا یہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھیں گے کبھی کدھر کبھی ادھر آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے ڈومیسٹک ٹریولنگ بہت ہوگی اگر ہو کہ میں نے کافی الیبریٹ کر دیا سیجیٹیرین آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ضرور لکھئے گا اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ